نوجوانوں کی جو تربیت عمران خان صاحب نے کی میں بطور مذہبی رہنماں اور مذہبی بہت سارے مدارس کا سر پرست ہوں اس کے باوجود عمران خان کے ہمیں وہ نظریہ دیا نوجوانوں کو کہ آپ کا رول موڈل وام بیفٹ نہیں ہے آپ کا رول موڈل بل گیٹس نہیں ہے آپ کا رول موڈل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رہبر اور لیڈر کائنات کے سب سے بڑی لیڈر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی نظریہ عمران خان نے ہمیں دیا تھا یہی اسی نظریہ پر ہماری تربیت کی ہمانے جیسے میرے جیسے بہت سارے نوجوانوں کو اس دائرے میں لانے والے اور ہمیں میں نے موجودہ لات کے ان لیڈروں میں میں نے اسے لیڈر کو بھی دیکھا لاہور کا ایک لیڈر سرحام کہہ رہا تھا کہ قائدیانی میرے بھائی ہے اور ایک طرف عمران خان تھا جس نے بابان کے دول کہا دنیا کے سامنے علماء اور مشایخ کے کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے اس زاویے میں موجودہ لات میں کسی لیڈر کا یہ بہن دکھا دے میں مان دوں گا اور پھر میں آپ ان کو یہودی جنج کہہ رہے تھے الحمدللہ وقت راہِ کول دیتا ہے وقت بابوں سے تاریخ کی تاریخ کے اور آپ صاف ہو جاتے ہیں وہ یہودی کا کپا الحمدللہ واپس لے لیا گیا بڑی دیر کر دی محربان آتے آتے آج الحمدللہ ہر کوئی مانے گا ہر کوئی مانے گا کہ مذہبی دنیا میں بھی اگر علماء اور مشایخ کو سپورٹ دینے والی شخصیت ہے تو وہ عمران خان ہے سنتالیس سے لے کر آج تک کوئی ایک آدمی بتا دے جس نے مدارس کے علماء اور طلباء کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکا ہو ایک عمران خان ہی تھا میری وزارت سے آج سولہ ہزار آٹھ سو اٹارہ علماء کو روز ہر مہینے دس ہزار کا ازازیہ دیا جا رہا ہے اسی رمضان المبارک سے پہلے ساٹھ ساٹھ ہزار ایک ایک علم الدین کو ایک ایک امام مسجد کو عطا کر دیا گیا یہ اس گورنمنٹ کا منصوبہ تھا یہ عمران خان کا ویجن تھا یہ عمران خان کی رائے تھی اور میں عرض کر دوں ہمارے ہاں ایک لیڈر کی بات شاید آپ نے بھی سنی ہوگی انہوں نے فرمایا انہوں نے پرس و قوم سے شکوا کیا کہ جناب ہم میں اپنے قوم سے بڑھ مائوس ہوا ہوں میرا ساتھ نہیں دیا انہوں نے میں عرض کر دوں میرا لیڈر بھی ایک ڈائری کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس سے نکلاتا اور آج بھی نہ ہمیں اس قوم سے شکوا ہے نہ اس قوم سے شکوا کرتے ہیں ہماری قوم نے ہمارے لیڈر کا ساتھ دیا اسے رہبر اور لیڈر کا ساتھ اگر دینے والے لوگ ہو اگر قوم کی آپ صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ انصاف کے ساتھ خدمت کر لے آپ کی ایمانداری آپ کا کردار گواہی دے گا اور پوری قوم آپ کے پشت پر کڑی ہوگی آج فروری کو بے شمار مسائد کے باوجود ادھر شاید کوئی ایسا ممبر نہ ہو جس کی اوپر مقدمہ نہیں ہوگا میرے سمیت میرے اوپر بھی نومہی کا مقدمہ ہے اور کل ایک مقدمہ میں میں بھی مفرور قرار دیا گیا ہوں الحمدللہ ہمیں جرم کا راستہ امران خان نے نہیں بتایا ہمیں امن و آشتی کا دحس دینے والا امران خان ہے ہماری قوم ہماری ملت اگر شکر گزار ہے تو جناب امران خان کا ہے ہمیں اپنی قوم سے کوئی شکوا اور شکایت نہیں